جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے محافظوں کی شہادت کو ہلاکت سے تشبیح دے کر ریاست کے خلاف جہاد کے نام پر فساد برپا کرنے کے لیے شمشیر اٹھائی جائے تو نتیجہ فتنہ ہوا کرتی ہے صدرِ علی وقار جب منصبہ نبی انفقتلو کی آر میں لا الہ الا اللہ کا سینہ گولیوں سے چھنی کر دیا جائے جب مجاہد کی سنت نا اہل لوگوں کو تقسیم کی جائے جب اپنے سیاسی جماعت سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے انسانوں کو غیر انسانی طریقے سے قتل کر کے ان کی لاشوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے جب جامعہ کراچی میں کرکٹ کھیلنے والی بہنوں اور اندرون سندھ میں عالی تعلیم حاصل کرنے والی بیٹیوں پر ڈنڈے برسا دیے جائیں جب کراچی اور بلوچستان کے نہت عوام پر گولیاں برسا دی جائیں تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو شمشیر نعرہ تقبیر بھی فتنہ کہ صدر علی وقار جب ناحق شمشیر یمن میں اٹھائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا جب ناحق شمشیر ہوسیوں باغیوں کی جانب سے خانہ کعبہ میں اٹھائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا جب وزیرستان میں مظلوموں کا قبرستان بنانے کے لیے شمشیر اٹھائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا کہ صدر علی وقار جب فروعی اختلاف کی بنیاد پر شیعہ اور سنیوں کی لاشوں سے مقتل گاہیں سجائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو شمشیر نعرہ تکبیر بھی فتنہ شمشیر تو شمشیر نعرہ تکبیر بھی فتنہ شکریہ اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمِ کلم کو یدِ بیضائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں رسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول